اور وہیں لیبنان اسرائیل بورڈر پر کافر کلہ علاقے میں پہنچا نیوز ایٹین انڈیا جا پر ہر طرف تباہی ہی تباہی دکھائی دی جنگ کے حالات کے بیٹ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اسرائیل لیبنان بورڈر پر نیوز ایٹین انڈیا کی موجودگی ہے نیوز ایٹین انڈیا کافر کلہ علاقے میں موجود ہے اور دیکھیں کس طریقے سے یہاں اسرائیل جو ہے رہائشی عمارتوں کو اس نے ٹھکانہ بنایا وہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ایک رہائشی عمارت کا پچھلا حصہ ہے جو سیدھے اسرائیل کی زد میں ہیں کبھی بھی اسرائیل ان جگہوں پر حملہ کرتے ہیں اور یہاں پر ایک گھر کا جو پچھلا حصہ ہے وہ شتی گرست ہو گیا ہم کتنی نزدیک ہیں وہ تصویر بھی ہم آپ کو دیتے ہیں کافر کلہ علاقہ جو ہے لیبنان میں ہیں اور دیکھیں یہاں سے آپ اگر دیکھیں گے تو صاف طور پر جو اسرائیل کی سیما ہے جو وال ہے اسرائیلی بورڈر کی وہ آپ کو نظر آئے گی آپ دیکھیں کتنے قریب نیوز ایٹین انڈیا ریپورٹنگ کر رہا اور جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہمیں یہاں پر لگاتار ڈرون کی آواز آ رہی ہے کیونکہ جو اس علاقے ہیں جو سرحدی علاقے ہیں ان کی نگرانی اسرائیل لگاتار رکھتا ہے کیونکہ یہ جو پورا علاقہ ہے حزباللہ کا گڑھ مانا جاتا ہے یہیں سے ہی حزباللہ اسرائیل پر اٹیک کر رہا ہے اور اسرائیل نے بھی حملے کیے ہیں ویڈیو جاری کیا باقاعدہ حملے کا لیبنان دکشنی لیبنان میں حملے کرنے کا آپ کو ذرا اور قریب سے دکھانے کی کوشش کریں گے اسرائیل کے حصے اسرائیل کی ٹاریٹی لگین ایک چیز ہم دکھائیں دیکھیں کوئی بھی یہاں پر آپ کو موجود نظر نہیں آئے گا کاف سرائیشی علاقوں میں وہ سب سرکشت ٹھیکانوں پر شفٹ ہو چکے ہیں کیونکہ لگاتار حزباللہ اور اسرائیل کے بیچ یود چل رہا ہے تو ایسے میں ان دونوں کے آمنے سامنے جانے سے کہیں آم لوگوں کو درکت نہ ہو ان کو نقصان نہ ہو لہٰذا لوگ سرکشت ٹھیکانوں پر جا چکے ہیں یہ تصویر دیکھیں یہ جو وال آپ دیکھ رہے ہیں گریے کلر کی یہ اسرائیل بورڈر کی وال ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کے پیچھے جتنا بھی حصہ ہے وہ اسرائیل کی سیما کے اندر کا حصہ ہے مطلب ہم آپ کو لیبنان سے اسرائیل کی اسرائیل کا شیطر دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ کھیت کھلیان نظر آئیں گے پہاڑ نظر آئے گا کمیونکیشن سینٹر یہاں پر اسرائیل کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے جہاں نگرانی کر رہا ہے اور کچھ جگہوں پر کیمرے بھی نظر آ رہے ہیں تاکہ بورڈر کے جو علاقے ہیں وہاں ان کی نگرانی رکھی جا سکے اور میں غازہ پر بڑھتے اسرائیل کے عملوں کے بیٹھ شردان منطری نتن یاؤ نے دیل عویب میں ایک بڑی بیٹھک کیا ہے دیل عویب میں دیفنس پورس مکیالے میں شیف سرکشہ عدکاریوں کے ساتھ کی گئی اس بیٹھک میں یودھ کی استطیقی کے اوپر چوچھا کی گئی بیٹھک میں چیف آف سٹاف موساد پرموک شنویٹ پرموک رکشہ منطری یوگ گیلینڈ اور یودھ کیابینٹ صدر سے منطری بینی گینٹ شامل ہوئے یہ بیٹھک ایس اسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ اسرائیل کی سینہ غازہ پچی پر اپنے آکرمڑ کو اور آگے بڑھا رہی ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے پرموک نے بھی بندکوں کی رہائی کے مددے پر پششمیشیاں کے دیش قطر کا دورہ کیا اسے پہلے قطر اسرائیل اور حماس کے بیچ مددستہ کی پیشکش کر چکا ہے تاکہ حماس کے قبضے سے سبھی بندکوں کی جلد رہائی کا راستہ صاف ہو سکتی قطر نے کئی بار یہ پیشکش کی کہ وہ بندکوں کے مددے کو سلجھانے کے لیے تیار ہے یہی نہیں حالی میں جب اسرائیل کی دو ناغرکوں کو حماس نے رہا کیا تھا تب بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ قطر اور مصر نے مل کر اس کے لیے حماس پر دباب بنایا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اسی لیے موساد کے چیف نے قطر کا دورہ کیا تاکہ وہ اس مددے پر باتجیت کو آگے بڑھا سکے خبر ہے کہ اس دوران موساد کے پرمک اور قطر کے پردہان منطری نے کئی مددوں پر چرچا کی اور بندکوں کے علاوہ گازہ میں عام لوگوں تک مدد پہنچانے پر بھی انہوں نے منتھن کیا حالانکہ اس بات کی جانکاری نہیں مل سکی کہ بندکوں کی رہائی کے مددے پر دونوں پکشوں نے کیا فیصلہ لیا بندکوں کی رہائی کے مددے پر امریکہ نے بھی قطر سے باتچیت تیز کر دی اور امریکہ نے بھی قطر سے ہی اپیل کی کہ وہ بندکوں کی رہائی کے لیے کوشش تیز کرے اس مددے پر امریکی ودیش منطری آنٹینی بلنکن نے قطر کے ودیش منطری شیخ محمد بن عبدالرحمان الڈھانی سے فون پر باتچیت تھی اور جنگ شروع ہونے کے بعد جب وہ اسرائیل کے دورے پر پہنچے تھے تب انہوں نے قطر کی بھی آترا کی تھی مانا جا رہا ہے کہ امریکہ قطر پر مدہستہ کرنے کے لیے لگاتار دباب بنا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حماس کے لڑاکوں کے قبضے میں اس کے بھی کئی ناغرک ہیں اور حماس نے پہلی بار جن دو بندکوں کو رہا کیا تھا وہ دونوں امریکی ناغرک ہی تھے ان دونوں کی رہائی بھی قطر کی وجہ سے ہی ممکن ہو پائی تھی یمن کے ایران سمجھ تھے پوتھی آتنکبادیوں نے اسرائیل کے او اب حملے کی دمکی دے دی ہے پوتھی نے ایک ویڈیو جاری کر کے یو اے وی یعنی کی کامبیک ڈرون سے حملے کی دمکی دی ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں پوتھی آتنکبادیوں نے اسرائیل پر اب حملے کی دمکی دی ہے اسرائیل کے اوپر لگاتار حملے بڑھتے جا رہے ہیں ایک طرف غازہ سے حملہ کیا جا رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف اب اسرائیل کے اوپر حملے کی دمکی دیتا ہوا پوتھی آتنکبادی جو گروپ ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے یمن کے آتنکی سنگٹن پوتھی کی طرف سے یہ دمکی اسرائیل کو دی گئی ہے کامبیک ڈرون سے حملہ کیا جائے گا اسرائیل کے اوپر یہ دمکی دیتے ہوئے پوتھی اب دکھائی دی ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غازہ پٹی میں ہماس کی اس خطرناک برگیڈ نے اسرائیل کی سینہ کو قرارہ جواب دینے کی پوری تیاری کر رکھی آروف ہے کہ ہماس کی القاسم برگیڈ نے ہی سات اکٹوبر کو اسرائیل میں گھس کر حملوں کو انجام دیا تھا اور وہاں ایسا قتل عام مچایا تھا جسے دیکھ کر پوری دنیا کام گئی تھی سات اکٹوبر کو القاسم برگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی زمین کو یہودیوں کے شووں سے پاٹ دیا تھا سب سے برے حالات ادکشنی اسرائیل میں موجود کیبتز رئیم علاقے کی تھا کیونکہ وہاں اس برگیڈ کے لڑاکوں نے ایک سات دھائی سو سے زیادہ لوگوں کی ساموہی کھتیا کر دی تھا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس روز القاسم برگیڈ کے حملوں میں اسرائیل میں قریب چودہ سو لوگ مارے گئے تھے اور دو سو سے زیادہ لوگوں کو ہماس کے لڑاکوں نے بندھک بنا لیا تھا جس کے بعد سے اسرائیل نے ہماس کو غازہ پٹی سے اکھار پھینکنے کی قسم کھالی وہ لگاتار ہماس کے ٹھکانوں پر ہوای حملے کر رہا لیکن اس کے بعد بھی ہماس کی القاسم برگیڈ ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اسرائیل کے زمینی حملے میں سب سے بڑی چنوٹی القاسم برگیڈ ہی ہے جو غازہ پٹی میں گھسی اسرائیل کی سینہ پر قرارہ پرہار کر رہی ہے جس میں اسرائیل کے ہوای حملے کے بعد ایک بھینکر ویس ووٹ ہوتا نظر آیا اسرائیل نے راکیٹ حملے میں لیبنان کے دکشنی علاقے میں موجود ہجباللہ کے اس چھکانے کو پوری طرح برباد کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینہ کے مطابق پہلے ہجباللہ کے لڑاکوں نے دکشنی لیبنان سے اسرائیل کے تیل کھائی علاقے میں حملے کیے جس کا پلٹوار کرتے ہوئے اسرائیل کے سینکوں نے ہجباللہ کے اس چھکانے کو مٹی میں ملا دیا اور اس حملے میں ہجباللہ کے کئی لڑاکوں کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا اور ان سب کے بیچ ایران سمرت ہے یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے اسرائیل پر ڈرون اور بلیسٹک مسائل سے حملہ کرنے کا دعویٰ کیا اور ہوتی پروکتہ نے خود اس کی پشٹی کی اور دعویٰ کیا کہ ہماس اور اسرائیل جنگ کے بیچ تیسری بار ہے جب یمن سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہوتی ویدروہی اسرائیل کے قلاب جنگ میں ہماس کا ساتھ دے رہے ہیں ہوتی پروکتہ نے چیتاونی دی کہ اسرائیل پر ان کے حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک وہ گازہ پر حملے نہیں روکتا جس سے نپٹنے میں اسرائیل کی سینہ کو ناکو چنے چبانے پر سکتے ہیں اصل میں القاسم بریگیڈ فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن ہماس کی ملٹری بھی ہے جس کا کام اسرائیل کی طاقتور اور آدھونک سینہ سے جنگ لڑنا اور سات اکٹوبر کو اسرائیل میں موت کا تانڈو مچانے سے لے کر پچھلے پچیس دن سے ہماس کی یہ بریگیڈ جنگ کے میدان میں اسرائیلی سینہ کے سامنے کھڑی ہے ایک رپورٹ کے مطابق ہماس کی القاسم بریگیڈ میں شامل لڑاکوں کو بہت کرور مانا جاتا ہے کیونکہ آروپ ہے کہ اسرائیل میں حملے کے دوران اس کے لڑاکوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو نہیں بکشا تھا ایک رپورٹ کے مطابق 1992 میں ہماس کے بڑے نیتا سلاہ شہادہ نے اس ملٹری ونگ کو بنایا تھا جس کا مقصد اسرائیل کا نام و نشان مٹانے کے لیے اس سے جنگ لڑنا ہے اس ملٹری ونگ کا چیف محمد دعیف ہے جبکہ اس کا ڈپٹی کمانڈر مروان آئیسہ بتایا جاتا ہے آروپ ہے کہ اپنے گھٹن کے بعد سے ہی القاسم بریگیڈ محمد دعیف کی اگوائی میں اسرائیل کے خلاف حملوں کو انجام دیتی رہی ہے اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچانے کے لیے کئی آتمگھاتی حملے بھی کی ہیں اسرائیل کو 2002 میں اس وقت بڑی کامیابی ملی تھی جب اس نے ایک ہوائی حملے میں القاسم بریگیڈ کے سنستھا پک سلاہ شہادہ کو دھیر کر دیا تھا لیکن ہانا کی دعویٰ ہے کہ تھوڑے ہی وقت میں ہماس کی اس ملٹری ونگ نے رازہ پٹی میں خود کو مضبوط کر لیا تھا جس سے نبٹنے میں اسرائیل کی سینہ کو اپنی پوری طاقت چھونکنی پڑ رہی ہے امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی ایک رپورٹ کے مطابق ہماس کی اس ملٹری ونگ میں 20 ہزار سے 25 ہزار لڑا کے ہیں اس کے علاوہ اس بریگیڈ کے پاس آدھونک ہتھیاروں کے ساتھ راکٹوں کی بڑی کھیپ ہونے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے حالانکہ ہماس کی اس بریگیڈ کی طاقت کا صحیح صحیح اندازہ کسی کو نہیں ہے کیونکہ دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایران سے ملے ہتھیاروں سے الکاسم بریگیڈ کی طاقت بہت پڑ گئی ہے کیونکہ امریکی ویدیش منترالے کی ایک رپورٹ کے مطابق دوہزار اکیس میں اسرائیل کے ساتھ ٹکراو میں ہماس کی اس ملٹری ونگ نے چار ہزار چار سو سے زیادہ راکٹ ڈاگت لیکن اس بار الکاسم بریگیڈ کے پاس راکٹ لانچر انٹی ٹانک مسائل اور گھاتک درون بھی موجود کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ہماس کی اس ملٹری ونگ کے لڑاکوں کو غازہ پٹی میں بنی سرنگوں کی پوری جانکاری ہے غازہ پٹی کے نیچے بنی کسی سرنگ میں کون سے ہتھیار رکھے گئے ہیں اور کون سی سرنگ کہاں نکلتی ہے اس کا پورا لیکھا جھوکا الکاسم بریگیڈ کے لڑاکوں کے پاس موجود ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ غازہ پٹی کے نیچے ہماس نے ان سرنگوں کو جنگ لڑنے کے مقصد سے ہی بنایا تھا تاکہ وقت آنے پر وہ ان سرنگوں کے ذریعے اسرائیل کی سینہ پر حملہ کر سکے اور اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق غازہ پٹی کے نیچے 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے جو باہری دنیا کے لیے کسی بھول بھلائیاں یہ یوں کہیں کہ کسی رہس مئی دنیا سے کم نہیں ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ ان سرنگوں میں ہماس نے اپنا کمانڈ سینٹر تک بنا رکھا ہے جہاں اس کے کئی ٹاپ کمانڈر چھپ کر اسرائیل پر حملے کی سازش رچنے میں جھٹے ہیں اور اسی کے اشارے پر القاسم برگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں شووں کا امبار لگا دیا تھا اسرائیل پر کیسے حملہ کرنا ہے غازہ پٹی کے کس علاقے سے اسرائیل میں داخل ہونا ہے اور اسرائیل کے کس علاقے میں یہودیوں کی بے رہمی سے ہتیا کرنی ہے اس ایک ایک چیز کی پلاننگ کرنے کا عارف محمد دعیف پر ہی ہے مطلب اسرائیل کو گہرے گھاپ دینے والا اور کوئی نہیں بلکہ القاسم برگیڈ کا چیف محمد دعیف ہے اور اسی وجہ سے اس کا پتہ لگانے کے لیے اسرائیل نے اپنی پوری طاقت لگا دیا اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے ایجنٹ غازہ پٹی اور ویسٹ بینک کے علاوہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں بھی دعیف کا سراغ کھنگالنے میں جھٹے ہیں لیکن اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ جنگ کے پچیس دن گزر جانے کے بعد بھی اسرائیل کے پاس القاسم برگیڈ کے چیف محمد دعیف کا ایک بھی سراغ موجود نہیں ہے